مرائی راہ صاحب کو لیے چلے گوانر سندھ کا امران خانٹے سوری اسفق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ایسی نظر نہیں آتی جس سے کراچی کے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچا ہو میں سمجھتا ہوں کہ میں شکریہ آدھا کرتا ہوں حافظ نعیم الرمان صاحب کا ان کے ادارے کے لوگوں کا جنہوں نے مجھے تحمل سے سنا بھی اور بہت ساری ایسی تجاویزات دی ہیں جس پہ انشاءاللہ آئندہ میں آپ کو عمل کرتا ہوں گا گوانر صاحب آپ کی جہاں تک مجھے پتائے کہ ابھی تک آپ کا ایمکیوم کے ڈپٹی کنوینر والا حدہ بھی آپ نے رضائن نہیں کیا وہ ایک تو گوانر کی حیثیت ہے دوسرا ایمکیوم کے ڈپٹی کنوینر کی حیثیت ہے تو جماعت اسلامی اور ایمکیوم میں ایک الگ پچ پر کھیلنے والے کھیلاری ہیں تو کیا ماضی کی تلقیوں کو کم کرنے ختم کرنے پر بھی کوئی بات ہوئی یا یہ کس طرح یہ لے کے چلیں گے اور کس حیثیت میں آپ نے ان سے بات چیت لی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آدمی کسی کے ساتھ دل سے بات کرے اور شہر اور صوبے کی بھلائی کی بات کرے تو اس کے درمیان عوضے آڑے نہیں آتے یہ عوضے دوریاں تو پیدا کر سکتے قربت اور محبت نہیں پیدا کر سکتے تو یہاں جتنی بھی بات کی ہے آپ اسے آپ خود کہیں گے وہ بڑے دل سے کی گئی ہے دونوں طرف سے اور انشاءاللہ آگے یہ محبت قائم رہے گی بحیثیت گورنر سن میں کسی ایک جماعت کا گورنر نہیں ہوں میں پورے صوبے کا سن کا گورنر ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے اور میرے لیے تمام سیاسی جماعتیں برابر ہیں جتنا میں ایمکیوم پاکستان کی بات سنوں گا اتنی ہی بات میں جماعت اسلامی کی بھی